بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم لائکا ٹویللہ زیرو تری کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کسی بھی انسٹومنٹ کو یوز کرنے سے پہلے اس کا انٹرڈکشن ہونا بہت ضروری ہے تو آج میں آپ کو لائکا ٹویلہ زیرو تری کا انٹرڈکشن کر رہا ہوں یہ ہمارا انسٹومنٹ جس کو ہم ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی تری سکسٹی ٹگری پر روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹویلل زیرو تری ٹوٹ سٹیشن کی لیفٹ سائیڈ پر ہمیں بیٹری ملتی ہے اور رائٹ سائیڈ پر میموری کارڈ ہوتا ہے تو ہم بیٹری کے کور کو ریموو کر کے بیٹری کو دیکھ لیتے ہیں آل ٹائم ہمیں بیٹری کو ٹوٹ سٹیشن سے نکال کر چارجر کے اندر لگا کر چارج کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے پھر بیٹری ٹوٹ سٹیشن کے اندر انسٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں کیر کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم بیٹری اُلٹی نہ ڈال دیں یہاں جو آپ کی پن کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ سائیڈ پر ہونا چاہیے دے دے کے ہم دوبارہ سے اپنی بیٹری کو ٹوٹ سٹیشن کے اندر انسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے انسٹومنٹ کو روٹیٹ کر کے اس کی رائٹ سائیڈ پر چلتے ہیں رائٹ سائیڈ پر ہمیں اس کے میموری کارڈ کا آپشن ملتا ہے جہاں ٹی سی آر ٹویلزیرو تری لکھا ہو گئے یہاں نیچے ہمارا میموری کارڈ انسٹ ہے ہم اپنے میموری کارڈ کو ریموو کر کے چیک کر لیتے ہیں جب بھی ہمیں انسٹومنٹ سے کوئی ڈیٹا ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اسی میموری کارڈ کا استعمال کرتے ہوگے اپنے ڈیٹا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹویلزیرو تری میں کوئی یو ایس بی یا کوئی دوسرا ایکسٹرنل آپشن موجود نہیں ہے اس کے بعد ہم اپنے میموری کارڈ کو کارڈ ریڈر میں ڈال کر اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈیٹا کمپیوٹر میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے پھر ہم کارڈ ریڈر سے میموری کارڈ کو نکال کر اپنی ٹوٹ سٹیشن میں انسٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے میموری کارڈ کے اوپر مارکنگ ہوئی ہے ایرو کا نشان بنا ہو گئے اس ایرو کے نشان کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنی میموری کارڈ کو ٹوٹ سٹیشن میں انسٹ کر کے اس کا کور کلوز کر دینا ہے ٹوٹ سٹیشن کی مزید کچھ اور چیزوں کے بارے میں جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں بٹن نظر آ رہے ہیں یہ ہماری ٹوٹ سٹیشن کا کی بورڈ ہے کی بورڈ کی نیچے ہماری ٹوٹ سٹیشن کی بیس پلیٹ پر تین فٹ سکری ہوتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم سنٹرنگ اینڈ ببلنگ میں ہیلپ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن کو کہیں بھی کسی جگہ سے پکڑ کر ہوریزنٹلی 360 ڈیگری پر روٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا لاک نہیں ہوتا یہ جو سائٹ پہ ہمیں بٹن نظر آ رہا ہے یہ اس کو 360 ڈیگری پر سلو موشن موڈ میں روٹیٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹوٹ سٹیشن کی رائٹ سائٹ پر ہوریزنٹل سلو موشن روٹیشن کے لئے بٹن ہے اور لیفٹ سائٹ پر ورٹیکلی روٹیشن کے لئے بٹن موجود ہے اب میں آپ کو ٹوٹ سٹیشن کے اس حصے کو دکھاتا ہوں جس کو پکڑ کر ہم ورٹیکلی روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں آپ کے سامنے ٹوٹ سٹیشن کے اس پیس کو پکڑ کر ورٹیکلی روٹیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد ٹوٹ سٹیشن کے ٹاپ پر ہمیں سائٹ پوائنٹر ملتا ہے جس میں سے دیکھ کر ہم اپنے اوبجیکٹ کو تقریباً 90% ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئی پیس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ یہ ہمارا آئی پیس ہے جس کے اندر سے دیکھ کر ہم نے اپنے اوبجیکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں بلیک کلر کا جو بڑا ویل نظر آ رہا ہے اس کو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز افٹیٹ کرتے ہوئے ہم نے اپنی سائٹ آئی سائٹ کے مطابق اپنے ٹارگٹ کو کلیر کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد چھوٹا سرکل جو ہمیں نظر آ رہا ہے چھوٹا ویل اس کے ذریعے سے ہم ٹوٹ سٹیشن کے اندر نظر آنے والے کراس ہیئر کو کلیر کر سکتے ہیں اس کے بعد چھوٹ سٹیشن کے ٹاپ پر ہمیں ایک کلپ نظر آتا ہے جس کو پکڑ کر ہم چھوٹ سٹیشن کو اٹھاتے ہیں یہ دو بٹن جو ہمیں ایک نظر کے آ رہے ہیں یہ اس کلپ کے لاک ہیں ان کو پریس کرنے سے وہ کلپ ہمارا ریموو ہو جاتا ہے یہ تھا چھوٹ سٹیشن کا بیسک انٹرڈکشن انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ